اسلام علیکم کیا چال ہے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کیک ہوگے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کافی سادہ انجوائی کرنے والے ہو ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھنا ہے اس کے بعد کمنٹ سیکشن آپ کا اپنے آپ کا جو دل کرے آپ کمنٹ کر سکتے ہو اس ویڈیو میں سٹار کلین کے ساتھ تمہاری دو بار فائٹ ہوتی ہے پہلی والی فائٹ میں مجھے فشٹ پڑتی ہے اور فشٹ مجھے کیوں پڑتی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور دوسری والی فائٹ میں ون وی تری والی فائٹ ہے اور کافی زیادہ مزے کی فائٹ ہے تو ویڈیو کے ساتھ ان تک بنے لینا ویڈیو کافی زیادہ مزے کی ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ والا ون وی فور انجوائے کرو سامنے میں نے جو سکارڈ ہے یہ کافی زیادہ اچھی سکارڈ ہے ان میں سے دو لوگوں کی آئی ڈی میں نے سرچ کی تھی دونوں کا رنگ ایسٹ رومینیٹر تھا وہ بھی اچھی خاصی کیڈی کے ساتھ خیریزر دو بندے میرے پر ایک ساتھ پوش کرنے والے ہیں اوہ بھائی صاحب ایچ پی چیک کرو میری سامنے ان کا ایک ٹیمیٹ ہوتا ہے جو کہ روڈ کی اس سائیڈ سے آر ہوتا ہے اس کو میں پری فائر دیتا ہوں ایک بندہ لیفٹ سائیڈ سے آر ہوتا ہے سینڈ بھی سیچویشن ہوتے ہیں جلدی سے میں کٹ مارتا ہوں ان کے باقی دونوں ٹیمیٹس کلوز ان کر لیتے ہیں آئیے گائز اسی کے ساتھ مارا 1 و 4 ہوتا ہے کمپلیٹ اسی بات پر ویڈیو کر دو لائک اگر میرے چینل پر پہلی دفع ہے تو سبسکرائب بھی لازمی کر دینا آتے ہیں ہمارے مین کلپ کے اوپر ایدر پہ ٹرول پاپی اکیلا بندہ میں سپارٹ ہوتا ہے اب دیکھو یار جب بھی آپ کی کیسی سکار کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے نا آپ وہاں پہ رکھتے ہو دیکھتے ہو کہ سامنے بندے کتنے ہیں اب یہ سٹار کلین کا ایک بندہ تھا جو کہ لائف سٹیم نہیں کر رہا تھا اور جان تک بات آتی ہے سٹیم سنائپ کی اگر ہم نے سٹیم سنائپ کرنا ہوتا تو ہم انونیمس بھائی پہ جاتے ہیں جو کہ اس ٹیم روزوگ میں ہیں اکیلا بندہ ادھر سٹار کلین کا تھا اگر ہم سٹیم سنائپ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اکیلا بندہ ہم لوگ اس پہ چڑھتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں اب ہم لوگ پہ ڈرول بام پہ ہولڈ کرتے ہیں ان کی باقی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے اب ادھر میر پہ کافی زیادہ پینک سیچیشن بن چکی تھی کلاچ ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا نورملی جیسے بندہ کرتا ہے جب پینک سیچیشن میں پرستا جس بندے کو ناک کرتا ہے بندہ فنش کروانے جاتا ہے تاکہ اس کے بیگ میں کل آجے میں بھی وہی کرنے گیا تھا مجھے نہیں بتا تھا کہ ہماری سٹار کلین کے ساتھ فائٹ ہے اگر ہوتی شاید میں میٹا والا سین بھی کر لیتا یہاں پہ میری گلتی تھی ہے اپنی گلتی مان لینے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا مبین بھائی ساتھ آٹھ گھنٹے سے لائف سٹیم پہ کانگرٹ پوشت کر رہے تھا اور ان کو کچھ مائنس بھی پڑھا ہوتا جن کو ان کو گصہ تھا اور اوپر سے میں نے فینش کروانے جا رہا ہوں تو مجھے فشٹ انہوں نے کروا دیا اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے اور تھوڑے الفاظ بھی در ادھر ہو جاتے ہیں اس کا بھی کوئی یار اتنا سین نہیں ہے مبین بھائی کے لیے میرے دل میں کوئی ہیٹ والا سین نہیں ہے واقعی یار دیکھو میری جگہ کوئی اور کرییٹر ہوتا نا تو اس موقع کا کافی فائدہ اٹھاتا فشٹ پاڑ گیا ہے مطلب یار جیسے مالی کمیونٹی میں چلتا ہے کہ ہیٹ والے سین کو سامنے رہا کے کسی بندے کو ہیٹ دو اور کافی ویوز لے لو باقی یار میں نے اس ویڈیو کو کبھی اپلوڈ نہیں کرنا تھا باقی یار میں نے اس ویڈیو کو کبھی اپلوڈ نہیں کرنا تھا مجھے کہ پیٹور پاپ والی فائٹ انونیمز بھائی کے ساتھ کب اپلوڈ کرو گے کب کار رہو کیا سین ہے کیا کرنا ہے دیکھو یار آپ لوگ کی بھی گلتی نہیں ہے تو باقی یار ہیٹ آف دا مومنٹا میرا پوائنٹ آف یو یہی ہے کہ اس میں کوئی ہیٹ والا سین نہیں ہے کوئی بھی ہوتا وہ ایسی کرتا ایون میں بھی ہوتا ہے اور مجھے بھی کوئی ناک فنش کروانے جاتا تو میں بھی اس کے ساتھ یہی سین کرتا انڈ یار دیکھو گلتی انسان سے ہوتی ہے میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی گلتی ہوگی بس اس بات کو ایدھر ہی ختم کرو آتے ہماری نیکسٹ فائٹ کے اوپر یہ نونیمز بھائی نے کسٹم روم منایا تھا اور ہم نے ان کا کسٹم روم جوائن کیا اب یہ نہ کہہ رہا کہ تم ان کو ان سے ریویج لینے کے لیے ان کے پیچھے پاڑ گئے ہو کلاسک میں ان کے ساتھ میچنگ مارے ہو ایسا بھائی سین ہے یہ کسٹم روم کا میچ ہے انڈ سامنے میرے سٹار کلین ہوتی ہے ایک بندے کو نونیمز بھائی میری ٹیم کے نوک کرتے ہیں انڈ سامنے سے سٹار کلین پوش کرنے والی ہے دو بندے میں ان کے ڈاؤن کرتا ہوں انونیمز بھائی کو میں 1 ایچ پی کرتا ہوں لیکن رائٹ سے کوئی بندہ ایک گولی مارتا ہے انڈ میرا وہ والا کل لے لیتا ہے انونیمز بھائی دے لائف شٹیم پر کسٹم روم تھا یہ ایک انڈ سب بندے ان کی لائف شٹیم دیکھتے ان کے ساتھ فائٹ دینے کے لیے اسی ایونٹ پر آ رہے تھے ساتھ ہی یہاں پر گاڑی سیدھا پوش کر آ دیتی ہے اب میرے سے بھی یہاں پر ویٹ نہیں ہوتا ہے میں بھی سیدھا رش کرانے والا ہوں جو ہوا دیکھا جائے گا میرے دونوں ٹیمیٹس یہاں پر ناک ہوتے ہیں اور یہی دونوں ٹیمیٹس ہوتے ہیں ایک پہلی فینش ہو چکا ہوتا ہے تو میں ان کو ریوائیو دینے کے لیے واپس آتا ہوں اس میچ میں گائی سٹار کلین کی دو ٹیمز ہوتی ہیں ایک انونیمز بھائی کی ٹیم ہوتی ہے ایک فیوری بھائی کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ والی ٹیم اس ٹائم پر ٹرول پاپ پر آ جاتی ہے ان کے ساتھ بھی فائٹ ہونی دی ہماری میرا اس کسٹم روم میں زیادہ سے زیادہ کلز کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور چکن کرنے کا ارادہ ہوتا ہے بڑ کسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے یہ میری پرسنل آئی ڈی نہیں ہے یہ میرے ایک دوست کی آئی ڈی ہے جس کے اوپر میں رات کے ٹائم کرتا ہوں وہ بندہ یہاں پہ آئی ڈی کو لاغ ان کر لیتا ہے جب تک میں واپس آتا ہوں تب تک میچ فینش ہو چکا ہوتا ہے آتے ہیں ہمارے نیکس پلاش پر یہ والی فائٹ ہماری ایک افغانی سکار کے ساتھ انے والی ہے تین بندے گاڑی لے کے سیدھا میرے پہ پشکرا دیتے ہیں اب یہ بندے یہاں پہ میرے پہ نیڈز وغیرہ کرنے والے ہیں میں بھی بڑے آرام سے چھت کے اوپر چاڑ کے ویٹ کر رہا ہوں ان کے نیڈز کے ختم ہونے کا ایک بندہ یہاں پہ مجھے اوپر آتا نظر آتا ہے موسیقی آئیے گائز اسی کے ساتھ مارا 1 و 3 ہوتا ہے کمپلیٹ آتے ہیں ہمارے آج کے گیم پلے کے لاشٹ لاش کے اوپر ادھر میں سائیکل پہ جا رہتا ہوں لیٹ سے پوری کی پوری سکار ڈامیں دیکھ لیتی ہے جلدی سے میں سائیکل کو شیک پہ روکتا ہوں اور اب یہ سکار ڈام پہ پشکرنے والی ہے موسیقی آئیے گائز آئیے گائز اسی کے ساتھ مارا 1 و 4 ہوتا ہے کمپلیٹ تو باس یار آج کی ویڈیو پہ صرف اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ نوی تر سبسکرائب بھی لازمی کر دو اور پلیس گائز ویڈیو کو جشتہ کونٹینٹ انجوائی کرنا دل دماغ گردوں پہ نہیں لینا اور پھر بھی میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کی دل سے معذرت ملتے ہیں آپ ساتھ کریں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سی زیادہ یا رکھنا دعاوں میں یا رکھنا بائے بائے اللہ حافظ